چیار آپ اپنے خوش کی بات کی تو جب آپ کو ایک روپے میں میرے پاس ابھی پڑھے ایک روپے مطلب جو سکھیا ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوسٹن میں پڑھے خود کسی کام کی نہیں ہے مطلب ہمیں کچھ دیتے ہیں ہم پینک دیتے ہیں لیکن ہم نے دن دن پہلے جب یہ حبر سنی ہے کہ ایک روپے کا آپ کو برگر ملے گا قسم سے ہماری نیند چلے گئی ہے اور ہماری قسمت ہی بدل گئی ہے میں اتنا خوش میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو لوگ مجھے دیکھ رہے یہ آپ دیکھ سکتے آپ لوگ یہ نہیں کہا سکتے کیونکہ آپ لوگ آتے نہیں ہیں اگر آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی ایک روپے کا برگر مل سکتے ساتھ میں آپ کو ہی بھی ملے گا یہ کولڈ رنگ اور وہ بھی کوکا کولا کا لیکن مہنگائی تھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے چار پانچ سو کا ہم نہیں حدیت سکتے تھے اب ہی ایک روپے کا ہمیں مدر ہے وہی چار پانچ سو والا اب اس میں آپ کی چکن بھی دیکھ سکتے سب چیزیں وہی کوالٹی وہی اچھا ہی لیکن آپ کو میرے کا ایک روپے کا وہ بھی اسلامباد کے آئی ایٹ سیکٹر میں ایک روپے میں ایک توفی بھی نہیں آتی صحیح طرح یعنی کہ وہ بھی مہنگی آج الف یہ اور کاف یہ ان کی محبت ہے ان کی علفت ہے اور یقین ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں یہ ایکی سے دسمبر سے سٹارٹ ہے اسلام علیکم عوام کے گھورک جندہ میں حوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان حسیب راجہ اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد کے آئی ایٹ مرکز میں اور آپ کو اس وقت سب سے بڑی سیل سے متعارف کروا رہا ہوں جی ہاں تین چار سو سے شروع ہونے والا جو زنگر برگر ہوتا ہے وہ اسلامباد کے آئی ایٹ مرکز میں اب صرف ایک روپے میں آپ یقین کیجئے صرف ایک روپے میں جستیاب ہے اور ہم آپ کو اس ریسٹورنٹ کے اندر چل کر سارے مناظرے پر دکھائیں گے آپ کو کچن کا بھی جو ریویو ہے وہ دکھائیں گے کچن ساف ستا ہوگا ساری چیزیں لیکن یہ برگر صرف ایک روپے میں ملے گا بیجان ایک روپے میں برگر کھا رہے ہیں آپ اور کافی خوش لگ رہے ہیں تو یہ سچ ہے ایک روپے میں مل رہے ہیں یار آپ نے خوشی کی بات کی تو جب آپ کو ایک روپے میں میرے پاس ابھی پڑھے ایک روپے مطلب جو سکھیا ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوسٹن میں پڑھے تو کسی کام کی نہیں ہے مطلب ہمیں کچھ دے دے ہم پینک دے دے لیکن ہم نے دن دن پہلے جب یہ حبر سنی ہے کہ ایک روپے کا آپ کو برگر ملے گا قسم سے ہماری نیند چلے گئی ہے اور ہماری قسمت ہی بدل گئی ہے میں اتنا خوشی میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو لوگ مجھے دیکھ رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ نہیں کہا سکتے کیونکہ آپ لوگ آتے نہیں ہیں اگر آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی ایک روپے کا برگر مل سکتے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ملے گا یہ کول ڈرنگ اور وہ بھی کوکا کولا کا تو میری قویسٹ کرتا ہوں قسم سے آپ لوگ بھی آئے برگر کھائے یہ بھی دکھا دیں ناظرین کو کہ ادھر اور بھی پڑھے اور یہ سب میرے لئے کیونکہ مجھے بہت پسند ہے یعنی کہ یہ آپ کھا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں تو موٹے ہو جائیں گے تو یار یہ موٹے ہونے کی چیز ہے اور ہماری لئے تو یہ بہت ضروری تھا لیکن مہنگائی تھی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے چار پانچ سو کو ہم نہیں حرید سکتے تھے ابھی ایک روپے کا ہمیں مدر ہے وہی چار پانچ سو والا اب اس میں آپ کی چکن بھی دیکھ سکتے سب چیزیں وہی کوالٹی وہی اچھائی لیکن آپ کو میرے کا ایک روپے کا وہ بھی اسنہ آباد کے آئی ایٹ سیکٹر میں سب سے ریکویسٹے قسم سے بس یہ آفر ہتم ہونے والا ہے آج آئیے اور مزے کریں ایک روپے میں آپ اس شخص کی خوشی دیکھئے کہ یہ ہنسے جا رہا ہے ہنسے جا رہا ہے اور خوشی کے آنسوں نکلنے والے ہیں اس بندے کے جو آئی ایٹ کا میٹرو سٹیشن ہے مغل مارکٹ کے قریب یہ چکن چپس کے نام سے ان کی آؤٹلٹ ہے آپ کو پتہ یہاں آئیں اس برگر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں مطلب جہاں بھی ہوں میں اگر پشاور میں بھی ہوتا نہ اور مجھے یہ حبر ہوتی کہ ایک روپے میں اسلامباد میں برگر مل رہے تو میں ضرور آتا ہوں اور شکر ہے کہ میں ادھر آئی اسلامباد میں موجود ہوں اور اب حبر چلی تو میں روزانہ آتا ہوں چار پانچ دن سے اور میں دو تین برگر کھاتا ہوں میرا بہت خوشی ہے میرے لئے تو آپ بھی آئیں اور اس زبردست آفر سے لطفان دو انڈے والا برگر ڈیٹ دو سو کا ملتا ہے یہ چکن اور زنگر برگر اتنا سستا کیسے دے رہے ہیں یہ ساید انہی سوکوچیں بہتر وہ ہی آپ کو گائٹ کر سکتے ہیں آپ پہلی بار کھا رہے ہیں اسے پہلی دفع ہے ایکسائیٹیڈ ہے ہاں لوگ کافی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں اور ایک روپے میں جب برگر مل رہا ہو تو کیوں نہ ایکسائیٹیڈ ہوں ہمارے ساتھ انکل بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں انکل عمر کتنی ہے آپ کی سکسٹی فائی سوٹ سال میں کبھی ایک روپے کا برگر کھایا ہے نہیں نہیں ساتھ جی یہ پہلی دفع ہے پہلی دفعہ کھا لیا یا بھی کھائیں گے نہیں ابھی لائن میں لکھے ہوئے ہیں ابھی ملے گا اچھا کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے اتنی بڑی آفر دے رہے ہیں ایک کو اگر میں آپ کو اس کی بتاؤنا تو اس میں تین لفظ آتے ہیں الف یہ الف یہ اور کاف یہ ان کی محبت ہے ان کی علفت ہے اور یقین ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ کرا آتے ہیں کیا بات ہے جنہیں کہ آپ خوش ہیں بہت خوش ہیں سارے بچے خوش ہیں بوڑے جوان فیملی سبھی خوش ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو برگر ہوتا ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے آپ کیمرے کی طرف ہے میں ڈاکٹر تو ایم بی بی ایس نہیں ہوں میں ہوں ماشیات کا ڈاکٹر ماشیات کے ڈاکٹر ماشیات کیا کہتی ہے ایک روپے میں برگر مل سکتا ہے یا چکن برگر نہیں نہیں ایک روپے میں کاملتا ہے میں تو ابھی ابھی آیا ہوں کہ کتنا ریٹ ہے ایک روپے صرف صرف ایک روپے پھر کھاؤ یار یاشی کرو آپ کا نام کیا ہے اباسی دباسی اباسی صاحب کب آپ نے اس ریسٹورنٹ کو اپن کیا تقریباً پانچ ایک سال ہو گیا ہے پانچ سال سے اسی جگہ پر موجود ہے یہ تھی اس بار کیسے خیال آیا کہ ایک روپے کا برگر دیں اس میں آپ کے سامنے ہے مہنگائی کا دور ہے مارکیٹ میں افلو نہیں ہے کسٹمر کا مہنگائی کی وجہ سے اس لئے میں نے اس طرح سوچا کہ تاکہ ایک دفعہ سارے جو میڈل کلاس ہیں غریب ہیں بندے کی پہنچ میں برگر آجائیں ہم نے کچھ جگہوں پر آپ کی ویڈیو دیکھی کی نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں مریوی مرگی ڈال رہے ہیں پیسہ کی تعاون سے کیش بیگ ایک 150 اس میں بلکل فریش ٹکن استعمال کرتے ہیں کسی قسم کا نہیں آپ کچھن کا وزٹ کر لیں کسٹمر کی رائے دیکھ لیں بلکل پانچ سال سے ہم یہ کر رہے ہیں انشاللہ اندر بھی کرتے رہیں آپ ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے کیسے وہ اس آفر کو اویل کر سکتے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہے اس کے پر اکیوار کوڈ سے آپ کو ایک اکیوار کوڈ ڈالی ایک روپی کٹے گا اس میں آپ کو ایک برگر میں ملے یہ آفر آپ نے کب سے سٹارٹ کی اور کب تک جاری رہے ہیں یہ سر ایہی سارٹ بیسر سے سٹارٹ ہے اور یکم جنوری رات بارہ مٹی تک اس کے بعد مزید بھی کوئی آفر سامنے آئے گی اس طرح کی ہینڈسام قسم جس سے لوگوں کو لگے کہ شاید ہمیں جانا چاہیے اور فوراں سے اس چیز کو گراب کرنا بات ہم دیکھ بھی رہے تو کسٹمر کا ریویو کرتا ہے بہت زبدست ہے ماشاء اللہ اتنا عمید نہیں تھی اسے بڑھ کے مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ آپ کا تعلق کشمیر سے کشمیری ایک بندہ تھا اس نے پہلے بھی رسٹورنٹ کولا تھا اور تین سو روپے میں پینٹس ڈیشز دے دیتے تھے تو یہ کشمیری ایسے کام کیوں کرتے ہیں یہ عجیب کوئی ایک روپے کا کوئی تین سو روپے میں پینٹس ڈیش ہیں تو یہ کہاں سے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں اور کافی ماشاء اللہ اچھے آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں تو کچھ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ آپ اندہ بھی آپ کو بلائیں گے تو ہم آپ کا کچھن وزٹ کر سکتے ہیں جی جی بالکل کر سکتے ہیں ہم ان کا کچھن بھی وزٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ برگر کیسے بنتا ہے صاف سترا ہے یا نہیں ہے اور پروسیجر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار پوریشی کے ساتھ